اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پاکستان کے دس ایسے ڈرامو کے بارے میں جو بولڈ قسم کے ہیں اور ان ڈرامو کو آپ کو کبھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ڈرامویں اتنے اڈوانس ہیں کہ ان ڈرامو کے کچھ ایسے سین ہیں جو نازیبہ ہے اور ان ڈرامو میں رشتوں کے تقدس کو بھی پمال کیا گیا تو پھر جلدی سمالے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ڈراما سیریل بنتی آئی لوف یو خلیل الرحمان کمر کا ایک تحریر کردہ بولڈ قسم کا ناظرین یہ ڈراما ہے جس کی کہانی ایک سترہ سالہ بنتی نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے کروا دی جاتی ہے پھر اس شخص کے مرنے کے بعد بنتی اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے ایسی کہانی پر مبنی ڈراما سیریل بنتی آئی لوف یو کو سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں نومان حبیب سبا کمر اور آبید علی نے مرکزی کردان ڈبائیڈ ڈرامے میں سبا کمر کی ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا اور ڈراما سیریل بنتی آئی لوف یو ہم ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل دراد ناظرین موجودہ دور کا ڈراما سیریل دراد ایک ایسا بہودہ قسم کا ڈراما تھا جس کی کہانی دو قزمز کے گرد گھومتی ہے اور خاص طور پر اس ڈرامے میں بغیر نکا کے ایک عورت اور مرد کے تعلقات کو دکھایا گیا جو کہ بلکل ہمارے معاشرے کی اکاسی نہیں کرتے اور اس طرح کے ٹاپک ہمارے معاشرے کے لیے مزید بگاڑ پیدا کرتے ہیں ڈراما سیریل کو مصبہ نوشین نے لکھا اور شہر ازاد شیخ نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل دراد کی لیڈ کاسٹ میں سید جبران، امبر خان اور مومل شیخ نے مرکزی کردار نبائے اور یہ ڈراما سیامت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر دلے تیار ہوا جو جیو ٹی وی پر آنئر ہوا ڈراما سیریل بند کھڑکیوں کے پیچھے ناظرین یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس میں امبر خانتین کی پرائیویٹ زندگیوں کو دکھایا گیا ڈراما سیریل بند کھڑکیوں کے پیچھے ایک بہودہ ٹاپک اور غیر اخلاقی حالات و واقعات پر بنایا گیا اور اس طرح کے ڈرامے اویرنیس کی بجائے مزید بگاڑ پیدا کرتے ہیں لیکن اس ڈرامے میں کئی باعثر شخصیات کو بھی ننگا کیا گیا ڈراما سیریل بند کھڑکیوں کے پیچھے میں کئی بڑے ادھکاروں نے کام کیا جن میں سنم بلوچ، سبا حمید، ربینہ اشرف، جیہ علی، سباہت علی بخاری اور سونیا ریحان جیسے بڑے ادھکار شامل تھے اور ڈراما سیریل بند کھڑکیوں کے پیچھے ٹی وی ون پر آنئر ہوا ڈراما سیریل کتنی گرے باقی ہیں مختلف کہانیوں پر مبنی ڈراما سیریل کتنی گرے باقی ہیں ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو خواتین کی احسیت کو اجاگر کرتا ہے اور اس ڈرامے میں مختلف عمر کے گروہوں اور معاشرے میں خواتین کے جذبات کی اکاسی کی گئی اس ڈرامے کی کہانی تو اچھی تھی لیکن پھر بھی ڈراما سیریل کتنی گرے باقی ہیں کہ کچھ بورڈ سین کی وجہ سے اسے لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ڈراما سیریل کتنی گرے باقی ہیں کو بی گل نے لکھا اور سید آتف علی اور انجلین ملک نے مل کر ڈاریکٹ کیا جبکہ ڈراما سیریل کتنی گرے باقی ہیں ہم ٹی وی پر آنئر ہوا اور اس ڈرامے میں کئی بڑے بڑے پاکستانی ادھاکاروں نے کام کیا ڈراما سیریل شرط ناظرین یہ بھی ایک ایسا ہی پاکستانی ڈراما ہے جس میں کچھ ایسے ایشوز کو دکھایا گیا جن میں کافی چیزیں قابل اعتراض تھی ڈراما سیریل شرط کی کہانی چار بہترین شادی شدہ دوستوں کے گرد گھومتی اور خاص طور پر اس ڈرامے میں حلالہ جیسے ایشو کو دکھایا گیا لیکن اس ڈرامے میں بہت سارے بورڈ سین ایسے تھے جو قابل اعتراض تھے ڈراما سیریل شرط میں دانش تیمور آئیشہ خان نادیا حسین نیدہ خان اور سید جبران جیسے بڑے اداکاروں نے کام کیا اردو ون پر چلنے والا ڈراما سیریل شرط کو موڈن سٹائل میں بنایا گیا لیکن پھر بھی یہ ڈراما کچھ زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکا مطلب لوگوں کے دل جتنے میں ناکام ہوا ڈراما سیریل بے شرم ناظرین یہ بھی ایک ایسا ہی پاکستانی ڈراما ہے جس میں گلیمر انڈرسٹری اور پوش علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے حالات و واقعات کو بڑے قریب سے دکھایا گیا اور اس ڈرامے میں ایک لاکھ سے گرے ہوئے سین بولڈ سٹوری اور بہت کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے ڈراما سیریل بے شرم میں سبا کمر اور زاہد احمد نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں ہی کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا جبکہ دیگر مین کاسٹ میں اتیکہ اوڈو، ریحان شیخ، جنان حسین اور فیصل رحمان جیسے بڑے ادھکار شامل تھے ڈراما سیریل بے شرم کو سروت نظیر نے لکھا اور فاروق رند کی ڈائریکشن میں تیار ہوا جبکہ ڈراما سیریل بے شرم اے آر وائے ڈیجیٹل پر آنئر ہوا ڈراما سیریل اڈاری بیسے تو ناظرین یہ ایک ٹاپ کا پاکستانی ڈراما ہے اور اس ڈرامے میں سوشل ایشیوز اور رومیر سمیز سب کچھ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک میاری ڈرامے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لیکن پھر بھی ڈراما سیریل اڈاری میں کچھ رشتوں کا مزاق اڑایا گیا مطلب ایک ستیلے باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنا اور اسی وجہ سے یہ ڈراما چند دنوں کے لیے بین بھی ہوا ڈراما سیریل اڈاری کو فرط اشتیار نے لکھا اور محمد اتشام الدین کی ہدایات میں تیار ہوا ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں کئی بڑے بڑے اداکار شامل تھے جن میں احسن خان، سمیہ ممتاز بشرا انساری، اروہ حسین فرحان سعید اور ہینا الطاف جیسے اداکار شامل تھے ڈراما سیریل اڈاری ہم ٹی وی پر آنئر ہوا اور یہ ڈراما ایم بی پروڈکشن کے ناظرین یہ ڈراما مشہور سوشل میڈیا سٹار کندیل بلوچ کی حقیقی زندگی پر بنایا گیا جسے غیرت کے نام پر قتل کیا گیا اور اس ڈرامے میں سبا کمر نے کندیل بلوچ کا مرکزی کردار نبایا اور اس قدر شاندار پرفارمنس دے کہ یہ ڈراما سوپر ڈوپر ہٹ ہو گیا اوورال یہ ڈراما رومنٹک اور سوشل ٹائپ کا تھا لیکن پھر بھی اس ڈرامے میں کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو اخلاق سے گرے ہوئے تھے ڈراما سیریل باغی کو شازیہ خان نے لکھا اور فاروق رند کی ہدایات میں تیار ہوا ڈرامے کی مین کاسٹ میں سبا کمر علی کازمی سرمت سلطان خوست عرفان خوست عثمان خالد بٹ اور سبا فیصل جیسے بڑے اداکار شامل تھے ڈراما سیریل باغی اردو ون پر آنیر ہوا ڈراما سیریل صدقے تمہارے ناظرین کون اس ڈرامے سے واقف نہیں کیونکہ ڈراما سیریل صدقے تمہارے اپنے وقت کا ایک ماسٹر پیس ڈراما تھا جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت مقبول ہوا اور آج بھی اس ڈرامے کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے لیکن ڈراما سیریل صدقے تمہارے کی کہانی میں کچھ ایسے سین بھی دیکھنے کو ملے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے اور انہی بولٹ سین کی وجہ سے پیمرہ نے بھی نوٹس لیا خلیل الرحمان کمر کی تحریر کردہ ڈراما سیریل صدقے تمہارے میں انہوں نے اپنی حقیقی زندگی بیان کی اور اس میں مائرہ خان اور ادنان ملک جیسے بڑے اداکاروں نے کام کیا اور ڈراما سیریل صدقے تمہارے ہم ٹی وی پر آنیر ہوا لیکن پھر بھی یہ ایک بہترین پاکستانی ڈراما ہے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو ناظرین یہ ایک میگا ہٹ پاکستانی ڈراما ہے اور اس ڈرامے نے کامیابی کی تمام حدیں پار کر دی دو ٹکے کی عورت جیسے مقالمے سے یہ ڈراما اتنا ہٹ ہوا کے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ ڈراما نہ صرف ٹی آر پیز کی ریس میں بلکہ پورے سوشل میڈیا پر چھایا رہا لیکن اس ڈرامے میں عورت کا مزاق اور بغیر نکاح کے جسمانی تعلقات کو دکھایا گیا اور ساتھ ہی کچھ ایسے سین بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو اخلاق سے گرے ہوئے تھے خلیل الرحمان کمر کی تحریر کردہ اور ندیم بے کی ہدایات میں بڑھنے والا ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں ہمائیوں سعید آئیزہ خان عدنان صدیقی اور ہیرہ مانی جیسے اداکاروں نے کام کیا اور یہ ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر آنئر ہوا تو ناظرین یہ ہیں وہ دس بولڈ قسم کے پاکستانی ڈرامے جنہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے اور ان ڈرامے میں کچھ ایسے سین ہیں جو نازیبہ قسم کے ہیں تو کیا آپ پہ مطابق یہ بہترین پاکستانی ڈرامے تھے یا پھر ان ڈرامے میں کچھ ایسے سین تھے جو قابل مضمت تھے تو آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں